نکل کرو سفل بنو اگر آپ کو باقی ہی لائف میں بہت زیادہ سکسپل بننا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی کو نکل کرنا پڑے گا ہاں یہ میں مانتا ہوں اگر یہ سینٹینز آپ پبلک میں جا کے بولیں گے کہ نکل کرو سفل بنو یا تو آپ کو مار میرے گی یا تو گالی لیکن سچ تو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے برا جو سیکرڈ ہے سکسپل بننے کا وہ یہی ہے نکل کرو سفل بنو آئیے ان چیزوں کو ترہا ڈیپ میں جا کے سمجھتے ہیں آپ کے بچپن کے پیریاد میں جب آپ فاساؤں کو سیکھ رہے تھے سبتوں کو سیکھ رہے تھے کیا آپ کو وہ سبت کا میننگ پتا تھا یا آپ آپ کی ریلیٹیوز فیملی سیبلنگ سے جس وہ وارڈ سنتے تھے اور اس کو بولنے کی پریکٹس کرتے تھے ترائی کرتے تھے لیکن آپ کو اس کی توٹل میننگ سمجھ بھی نہیں آتا تھا لیکن ایسے ہی کرتے 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 آپ آج آپ کے مدر ٹنگ پر ایکسپر بن گئے ہو دیکھیں دوستو اکثر ہم کچھ چیزیں ایسے ہی سیکھتے ہیں ہم کسی نہ کسی کو کوپی کرتے ہیں وہ کوپی کرتے 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 ایک وقت پہ ہم اس میں اچھے بن جاتے ہیں جیسے بیرات کولی نے بھی بولا تھا کہ وہ بچپن سے ہی چچن دردل کر کو کوپی کرتا ہے تو کوپی کر کے کر کے آج وہ چچن دردل کر کے لیول تک پہنچ گئے ایسے ہی اگر آپ کو سیکسپل بننا ہے تو آپ کو بھی نکل کرنا پڑے گا اور نکل سے ہی آپ سیکسپل بن سکتے ہیں لیکن ہاں یہ تھیوری آپ ایکزام میں یوز نہیں کر سکتے چھوڑ دیجئے اس کو آئیے ہم کچھ سیجوں کو اور سمجھتے ہیں دیکھیں یہ بات تو سچ ہو گیا کہ آپ کو اگر سیکسپل بننا ہے تو نکل کرنا ضروری ہے لیکن یہاں پہ اور ایک بات ہے آپ نکل کس کو کریں گے وہ بھی سیجے سمجھنے والا ہے آپ ایک سیج دیکھئے سپوز آپ ایکزام دینے جا رہے ہیں اور ایکزام کے لئے اب تک آپ کا پریپرشن کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو بلینک اور آپ کو جو بھی مارکس لانا ہے آپ کو کسی نہ کسی سے نکل کر گئے مارکس لانا پڑے گا اور مان لیزے آپ ایکزام ہال میں بیتھے ہو اور آپ کے ایک سائیڈ میں ایک ایسا لرکہ بیتھا ہے جو ہر سال تاپ کرتا ہے اور اس سال ایک ایسا لرکہ بیتھا ہے وہ کبھی کبھی ہی پاس کرتا ہے ابھی آپ مجھے سیج بولیے اگر آپ کو نکل کرنا پڑے to get good marks آپ کس کو نکل کریں گے اس کو جو ہر سال تاپ کرتا ہے یا اس کو جو کبھی کبھی ہی پاس کرتا ہے obviously آپ اس کو نکل کریں گے جو ہر سال تاپ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ کو سچ میں ہی سکسسفل بننا ہے تو آپ کس کو نکل کریں گے جو already سکسسفل ہے نہ کہ ان لوگ کو جو سکسسفل نہیں ہے جیسے ہم اکثر ایک سیز آپ notice کیجئے گا ہم اکثر unconsciously each and every لوگوں کو copy کرتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہم maximum time کونسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو relatives ہے جو family ہے جو neighbor ہے ایسے لوگ کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم unconsciously every time کسی نہ کسی کو copy کرتے رہتے ہیں تو problem وہی ہوتا ہے اگر ہم ایسے لوگ کو copy کریں گے جو اتنا سکسسفل نہیں ہے جیسے نہ ہم لوگ باننا چاہتے ہیں تو obviously ہم اتنا سکسسفل نہیں بن پائیں گے اگر آپ کو واقعی سکسسفل بننا ہے تو آپ کو آپ کے field میں جو top level میں ہے وہ ان لوگوں کو آپ کو نکل کرنا پڑے گا آپ کو ایکی سیز دیکھنا ہے کہ وہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں کیا کھاتے ہیں کہاں کھاتے ہیں کیسے جاتے ہیں کیسے کپرے پہننے کیسے بات کرتے ہیں وہ سارے چیزوں کو آپ note down کر لیجئے اور اس کو exactly copy کرنا start کر دیجئے دیکھئے گا کچھ سال کے اندر آپ بھی اس کے level تک پہنچ جائیں گے تو my dear friend lockdown کا period ہے اور یہ کام کرنے کے لیے سب سے best time ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے field میں جو top level ہے اس کو copy کرنا ہے اس کی سارے چیزیں نکالیے اور copy کیجئے نکل کیجئے سفل بنیے چیزیں نکالیے سon ہم ہم نہیں ہم